مرحبا بیعودتکم ایوہ طلاب الكرام الى درس الحدیث من جدید فحیاکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی یفقه قولی رب یسر ولا توسر واتمم بالخویر رب ساہل ویسر ولا توسر علینا یا میسر قل عصیر عزیز طلابہ اللہ کی فضل و کرم اور اس کی توفیق سے مشکات المسابح کے سلسلہ دروس کا یہ اپیسوڈ نمبر 39 49 سبق آپ کے سامنے موجود ہے اور آج کی اس درس کے حوالے سے ہمارے در مطالعہ حدیث 4534 سے 4546 تک ہیں اور حفظ بے معمول اللہ کی توفیق سے حدیث کے ترجمہ پر فوکس رکھتے ہوئے پاس عبارات وضاحت بھی کریں گے انشاءاللہ اور ضرورت کے مطابق حدیث کی سنادی حصیت کی بھی نشان دی ہوگی وَمَا تَوْفِقُنَا إِلَّا بِاللَّا تو آتے ہیں آج کے اس درس کے حوالے سے برائراز کتاب کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کی ہماری پہلی کونسی حدیث ہے جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ یہ باب کتاب التب والروقع یعنی علاج معالجے اور درود پناہ علاج معالجے اور دم درود کے بارے میں یہ حدیث آ رہی ہیں جو کہ ہماری عملی زندگی سے ہماری رہنمائی کرتی اور ان کا ہماری عملی زندگی سے گہرہ تعلق ہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ اس دنیا میں ایک عام امتی سے لے کر نبی یا رسول تک سب جو ہیں وہ اللہ کی اس مخلوق بیماری سے نبرداز معاتے ہیں اور انہیں بیماری لاحق ہوتی ہے اور اسی طرح اس بات کا بھی آپ کو بخوبی علم ہے کہ جادو اور جنات اور اسی طرح حسد اور یہ اثرات ان کے بارے میں بھی خریت نے جو ہماری رہنمائی کیا سلسلے میں انہا حدیث میں کچھ کسی حد تک سارا مکمل تو نہیں لیکن کسی حد تک کچھ حادیث آئی ہیں تو آتے ہیں پہلی آج کی حدیث جو ایس میں وہ انہانس بن مالک انہس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے انہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا اسعد بن زرارت من شوقتی اصعد بن زرارت رضی اللہ عنہ کو داغ دیا من شوقت شوقت کی بیماری سے شوقت کی بیماری لحق ہونے پر اصعد بن زرارت رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داغ دیا یعنی داغہ و رواہ ترمزی اس امام ترمزی نے روایت کیا ہے وقالا اور امام ترمزی کہتے ہیں حضا حدیث ان غریب ان یہ حدیث جو ہے یہ غریب ہے عزیز طلبہ آپ نے یہ حدیث میں جو خاص لفظ ہے اب سے پہلے تو حدیث کی سنادی حصیت کیا ہے یہ حدیث اہل تحقیق کی تحقیق کے بعد یہ سناد کے اعتبار سے الحمدللہ حدیث صحیح ہے اور اسی طرح حدیث میں لفظ شوقہ یہ ایک بیماری ہے جس بیماری کے ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج فرمایا اپنے صحابی اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کا علاج کیا انہیں داغ دے کر نہیں ان کا داغہ اس جسم کا کچھ حصہ تو شوقہ جو ہے وہ جیسا کہ یہاں بریکٹ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ بیماری ایسی کہ جو خون کے غلبہ سے جسم میں خون کے دباؤ سے پیدا ہوتی ہے تو بس اوقات انسان کے جسم پر سرخ سرخ سے مختلف عصوں میں معمولی خارش کے ساتھ عبار سے اٹھ نکلتے ہیں تو میں خود اس میں بھی اپنا شکار رہا ہوں بچپن میں مجھے بڑا یاد ہے وہ زیادہ جب گرم چیز کھاتے بچپن میں عام بچے جو ہیں وہ زیادہ نہیں کرتے تھے کیر مثلا یہ عام ہے آج کل عام کچھے عام یہ بھی ہم کھا لیتے بہت زیادہ تعداد میں جہاں بھی جتنے بھی ملتے ہم عام کھا لیتے کچھے عام انتہائی آنکھیں سے ہماری جو ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں اور اسی طرح گرمی بہت زیادہ ہو جاتی جسم کے اندر بس اوقات جو زیادہ حرارت پیدا ہونے سے خون جو ہے وہ بھی فاسد ہو جائے بڑھ جائے دباؤ اس کا تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ابار سے ہوتے ہیں اور پھر خارش ہوتی ہے اور ان کا رنگ انتائی سرخ ہوتا ہے تو بعض اوقات یہ اللہ نہ کرے بگڑ جائیں تو ان میں انفیکشن ہو جائے تو وہ بہت زیادہ نقصان دے بات ہے تو اس قسم کی یہ غالباً سرخ بادہ کی بیماری ہے جو کہ غلب ہے خون سے اداوتی ہے واللہ وعالم تو بارہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج یہ فرمایا حدیث اند کے اعتبار سے صحیح ہے تو آج کل یہ خون ہی نکلواتے ہیں بلکہ پرانے لوگ نکلواتے تھے مجھے بڑا یاد ہے ہمارے گھر کی جو بڑی خواتین تھی مزرگ کو بھی ایک سن یعنی پرات قسم کی سینی الٹا کر کے تل کی اس پر کھڑے ہو جاتی اور وہاں گاؤں کی جو اجامہ کرنے والی خاتون ہے وہ آتی ہیں اور اس طرح سے یا ریزر سے وہ لگاتی ہیں ان کے پاس اور پرپنڈلیوں پر یا جسم کے مختلف حصوں پر یا سائیڈ پر تو خاصہ خون نکلتا تو اسے وہ بڑا سکون محسوس کرتی ہیں اور بڑی ہیلڈی رہتی تھی وہ اللہ اکبر اور اسی طرح داغنا جو ہے یہ بھی ایک علاج ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بھی آدیث میں پڑا ہے تو نیکسٹ آتے ہیں ہمارے آئندہ کی جو حدیث سلسلے میں وہ ہے 4535 یہ بارال آدیث بڑی اہم ایسے اعتبار سے کہ ہر ایک کو چھوٹے بڑے کو امیر غریب کو ہر ایک کو اس ان چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے پالا پڑتا ہے وان زید بن ارکاما زید بن ارکم رضی اللہ عنہ سے یہ روایت آقالہ وہ کہتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ان تداوہ من ذات الجمبے ہم علاج کریں یا کروائیں من ذات الجمبے نمونیے کی بیماری سے بالقسط البحری والزائیتے قسط بحری اور زیتون کے تیل سے تو بارال پہلے بھی قسط بحری یا عود ہندی بس کا نام ہے اس کے بارے میں ہم نے خاصی گفتگو کی گزشتہ سبق کے حوالے سے تو یہ ایک قسم کی لکڑی ہے عود تخت کی تو وہ بڑی ہی تاثیر ہے اس کی بارال ہوتی تو یہ گرم خوشکی ہے جیسا کہ ہم نے اس کا ذکر کیا تھا بارال جو سرد خاص طور پر بیماریاں ہیں نمونیاں وغیرہ یا جوڑوں کے درد یا اس قسم کی سردی کی وجہ سے جو انسان کے آساب ہیں وہ اگر زور ہو جائیں بارال یہ قسط بحری اور زیتون یہ دونوں ہی آپ جانتے ہیں جیسا کہ زیتون کا تیل بھی شفاہ بخش اور فرحت بخش ہے اللہ کے فضل سے یہ علاج جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بارال حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے ضعیف ہے حدیث صحت کے میعار کو نہیں پاتی لیکن بارال جو حدیث آ رہی ہیں قریب قریب اس مفہوم میں یہ حدیث جو ہیں اس میں منعیسل مفہوم کوئی حرج نہیں ہے اگر اس کا علاج اسی لیے اعتبار جو ہیں ان چیزوں کے ساتھ طلاج کرتے بھی ہیں اچھا جی رابی محمون ابو عبداللہ ہے اس کی سند میں رابی محمون ابو عبداللہ یہ ضعیف ہے اچھا جی آگے بھی عدیث ہے عورس میں بھی یہی غالباً زوف کی وجہ ہے یہی رابی ابو عبداللہ محمون ابو عبداللہ محمون ابو عبداللہ اگلی اس حدیث میں بھی عظوف کی جو سباب ہے وہ یہی یہی راوی ہے رضی اللہ تعالیٰ نے اسے یہ روایت مروی ہے کہ اللہ وہ کہتے ہیں کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہ آتو بڑی تعریف فرماتے تعریفی کلمات کہتے الزیتہ زیتون زیتون کے بارے میں والورسہ اور ورس بوٹی کے بارے میں من ذات الجمب نمونیے کی جو بیماری ہے اس کے علاج کے لیے تو زیتون یہ تو بالکل انڈرسٹرڈ ہے زیتون گرم ہے اور اس کی تاثیر بھی اور یہ شفا بھی ہے اس میں وطین وززیتونیں وطور سیرین اواد البلد الامین تو ورس جو ہے یہ ایک بوٹی ہے بارال رنگ بھی اس کا آتا ہے بالوں پر وغیرہ بالوں پر یا جسم کے حصوں پر خواب ترمزی امام ترمزی نے اس کو روایت کیا ہے بارال جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ یہ حدیث بھی اپنے سابقہ حدیث میں حدیث کی سند میں جو راوی تھا اس حدیث کی سند میں بھی وہی راوی ہے محمون ابو عبداللہ تو اس اعتبار سے یہ حدیث بھی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے اور الورسو جو آئی ہے ایسا کہ میں نے کہا ہے کہ البوٹی کا نام ہے اس کو انڈرلائن کیجئے اور آگے آتے ہیں ہمارے پاس حدیث ہے 45371 اسماء بنت عمیس اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے بڑی معروف جلیلت القدر صحابیہ ہیں اللہ تعالیٰ عنہ انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسعال آہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یعنی اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ سے بیما تستمشینا بیما تستمشینا کہ کس چیز کے ساتھ تم جلاب لیتی ہو تستمشین استمشی استمشا استفعال باب یعنی اس میں طلب ماخذ ہے مطلب یہ کہ کس چیز سے تم جلاب لیتی ہو جلاب کا فیدہ اٹھاتی یا اصل کرتی ہو قالت کہنے لگی بشبروں میں شبرم شبرم جو ہے یہ دانے دار کوئی چیز ہے دوائی کے طور پر استعمال ہوتی ہے اور چنے کی جسامت میں اپنا دانہ ہوتا ہے چنے کے دانے کی جسامت کے برابر حصیر اس کی بہت گرم ہوتی ہے اور اس کا جو پانی ہے وہ نکال کر استعمال کرتے ہیں دوائی کے طور پر پیا جاتا ہے تو یہ جیسا کہ ذکر ایس حدیث میں جلاب لینا تو جلاب ہمیشہ گرم چیز کا لیا جاتا ہے حاکہ وہ مسحل ہو اور پیٹ کو صاف کرے جیساں شہد ہے شہد کی تاثیر بھی گرم ہوتی بیما تستمشینہ کس چیز سے تم جلاب لیتی ہو کالت کہنے لگی بشبروں میں شبرم دانے کے ساتھ اچھا جی کالا ہارن ہارن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیز تو گرم ہے گرم ہے یعنی انتہائی زیادہ گرم ہے دوبارہ آپ نے فرمایا اس کی گرمی کی شدت کی بنا پر کالت کہنے لگیں تم مستم شیط بس سنا آجی وہ کہنے لگیں جب اللہ کے سون نے یہ فرمایا کہ وہ تو انتہائی گرم ہے پھر مستم شیط پھر میں داب لیتی بس سنا سنا کے ساتھ یہ سنا مکی میرے سے مراد ہے اور اس کا بھی بڑا ہی امدہ استعمال ہے اور بہت زیادہ یہ بھی شفاہ بخش ہے لہذا اس کو بھی اتباب بہت زیادہ استعمال میں لاتے ہیں خاص اور پر یہ دو دردیں ہوتی ہیں جوڑوں کی اور انسان کے اپنا جو ایسی دردیں ہیں کہ جو انسان کے جسم کے اندر جوڑوں کے اندر رچی ہوتی ہیں اور یا انسان کے اندر جو ریح ہوتی ہے لنٹھیا ریح یا بادی یا اس قسم کی چیزیں سرد تو بچارہ آدمی جو گر پڑتا اٹھ نہیں سکتا تو سنا مکی اے وہ اس سے بھی علاج ہوتا ہے سنا مکی اور شہد وغیرہ یا اس قسم کی چیزیں ملا کر اور اس میں زیتون بھی ڈال کر بعض اوقات اگر بے شک کہ یہاں کوئی ایسی چیز ہوتی جس میں موت سے شفا ہوتی موت سے موت سے بچ پانے کے لیے کوئی ذریعہ وسیلہ ہوتا یہاں کوئی چیز ایسی ہوتی جس سے موت سے انسان بچ سکتا یا شفا ہوجاتی لکانا فی سنا تو وہ سنا میں ہوتی سنا میں شفا ہوتی سنا میں وہ تاثیر ہوتی کہ وہ جو موت سے بھی بچا سکے موت سے رواد ترمزی اور ابن اماجہ امام ترمزی نے سے روایت کیا ہے اور امام ابن اماجہ نے بھی وقالت ترمزی اور امام ترمزی کہتے ہیں آزا حدیث ان حسن ان غریب ان یہ حدیث حسن غریب ہے تو یہ حدیث حدیث آزا کی سند بھی ضعیف ہے پہلی حدیثوں کی طرح جس لیے کہ اس کی سند میں راوی عطبہ جو ہیں انہوں نے اسماع بنت عمیس رضی اللہ عنہ کے سماع میں یہ ہے کلام ہے یقینی نہیں اسماع بنت عمیس رضی اللہ عنہ سے انہوں نے سنا ہے کہ نہیں عطبہ نے جو راوی ان سے روایت کر رہے ہیں اس بارے میں کلام حیل علم کے مابین کوئی یقینی بات نہیں ہے اس لیے انہوں نے اس حدیث کو صحت کے میار پر رکھنے کے بجائے کہا کہ یہ عدیث جو ہے یہ ضعیف ہے اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کے پاس کیا ہاں امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کے ہاں اس حدیث کا ایک اور سند بھی ہے اور وہ سند بھی ضعیف ہے گو گیا جی تو بہرحال اس کے باوجود عزیز صلاح یہ جو سنا مکی ہے اس کا ذکر آیا اس حدیث میں اور دیگر حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے تو بہرحال معلوم ہوا کہ یہ بھی شفاہ ہے اور اس کا بھی علاج بہت ہی موثر علاج ہوتا ہے یہ باسود ہندی کی طرح القصط البحری تو سنا مکی کا بھی ذکر آیا ہے اچھا جی امام ترمزی نے کہا اور امام ابن اماجہ نے اس کو روایت کیا ہے اور امام ترمزی کہتے ہیں وقال ترمزی واز حدیث حسن غریب یہ حدیث حسن غریب ہے بہرحال اہل تحقیق کی تحقیق کے بعد یہ جو حدیث ہے یہ 35 سنتی جو ہے یہ ضعیف ہے اس لیے کہ اتبہ جو بنت امید رضی اللہ عنہ سے سننے کے بارے میں یعنی کلام ہے نظر ہے اور عدیث میں لفظ اس کو انڈرلائن کیجئے اسے مراد جانے کے برابر ایک دانہ ہے جو تاثیر میں نہائیتی گرم اور سخت مسحل ہوتا ہے گرم چیز جو مسحل ہوتی ہے جو پیٹ کو ساف کرنے والی ہوتی ہے اسی طرح حدیث کی الفاظ استمشیت بس سنہ استمشیت بس سنہ کو انڈرلائن کیجئے یہ ہم سب الفاظ ہیں یاد رکھنے کے قابل ہیں کہ میں نے پھر کلاب لینا شروع کیا سنہ مکی سے دیمان اس کا حدیث ہمارے پاس آگئے ہے نیکس حدیث ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ رسول نے رشاد فرمایا ان اللہ بے شک اللہ تعالی نے ہاں جی ہم ابو دردہ رضی اللہ نے حدیث پڑھ رہے تھے اللہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 رسول نے رشاد فرمایا ان اللہ ان اللہ نے مرض کو اتارا و دواء اور اس کے علاج کو بھی اتارا مرض کو بیماری کو اتارا اور دواء کو بھی اتارا علاج کو بھی اور اللہ پاک نے مقرر کر دیا ہر مرض کے لئے علاج و جار لکل دوائن دواء اے لوگو تم علاج کیا کرو ولا تداو بے حرام اور حرام چیز کے ساتھ مت علاج کرو حرام چیز کے ساتھ علاج نہ کرو خواہ ابو داوود اسے امام ابو داوود نے روایت کیا ہے یہ حدیث جو ہے حدیث اس کی سند بھی ضعیف ہے اس لئے کہ سند میں راوی سالبہ بن مسلم مسطور راوی ہے مسطور سپا ہوا وعدے نہیں کلیر نہیں اور جب کہ حدیث معنی کے اعتبار سے بہرحال دروست ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے واللہ والا وعالم بسواب معنی کے اعتبار شروع میں بھی یہ ذکر آیا سہی روایت میں بھی اللہ رب العالمین نے جو بھی مرض اتارا اس کے لئے شفا بھی اتاری ہے اگلی حدیث میں یہ مذکور ہے کہ آپ نے قبیس دوا سے منع فرما آگے حدیث آ رہی ہے اور ایک دوسری روایت میں بھی یہ آیا ہے کہ حرام سے مت علاج کرو کیونکہ حرام میں شفا نہیں اور سارے کے سارے زہر حرام ہیں ان سے مرنے کا اندیشہ ہوتا ہے اس لئے یہ زہر جو ہے اس سے علاج کرانا بھی جائز نہیں درست نہیں ہا البتہ اگر بعض وقات دنگلی لوگ جو ہوتے ہیں سنیاسی قسم کے وہ سام کے یا بچوں کے کاٹے جو کہ انتائی زہری لے ہوتے ہیں تو ایسی دوائی یا انجکشن لگاتے ہیں ڈاکٹر بی کہتے ہیں کہ وہ زہر ہوتا ہے ان کے اندر زہر زہر کا تریعاق ہوتا ہے تو اسے حسان بچ جاتا ہے بارل اگر ایسی صورت ہے تو بطور علاج اس کو بچانا مقصود ہے اس لیے کہ جیسا حسان جان بچانے کے لیے عقیدہ صحیح رکھتے ہوئے دل سے یقین رکھتے ہوئے کوئی اسلام یا دین کی اللہ اس کے رسول کے بارے میں کوئی ایسی بات کر دے جو ان کے شیعان شان نہیں تو جان بچانے کے لیے جہاں جائز ہے وہاں جب موت اور زندگی کا معاملہ ہو تو پھر جان بچانے کے لیے اگر کوئی ایسی صورت دوائی مل جائے جس کو باوجود اس کے کہ وہ اس کو لوگ زہر کہتے ہیں لیکن زہر اگر جان بچانے دریہ بن سکتا ہو پھر اس کو اس مجبوری یا اس خاص ایمرجنسی وقت کے لیے استعمال ملانا میں سمجتا ہوں کہ شاید اس میں جواز ہو واللہ وعالم اچھا جی جیسا انسان جو بس وقت بھر رہا ہوتا ہے تو پون بھی پینے اس کے لیے جائز ہے حرام چیز کھانی بھی جائز ہے سندگی بچانے کے لیے واللکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے وہ میرے حیال میں کیمو تھیرپی کٹے ہیں تو اس میں بھی بہت شدید تکریف ہوتی ہے لیکن وہ ضروری بھی بہت زیادہ ہے اور پتہ نہیں بتا نہیں کسی نے بتایا تھا پتہ نہیں ساتھ چاہ کے جھوٹا کے اس میں بھی بتا نہیں کوئی ایسی ظاہرینی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو پیشنٹ کو دیتے ہیں جس سے وہ کینسر کے جیسیم حتم ہوتے ہیں بلکل ہوتی ہیں ظاہر ہے کہ وہ اس سے وہ بچہرہ اس کے بعد جو اس کا حال ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے اور اسی وجہ اسی وجہ سے ہی وہ اس کے بال بھی اور سارا جو بھی جلد ہے وہ بھی وہ ساری جو ہے وہ بلکل اب نارملسی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے تو بہرحال یہ ایسے ہی ہے جیسے اب دیکھو نا عام آلات میں تو انسان کو کوئی زخم پیٹ کو پھارنا تو بڑی دور کی بات ہے معمولی زخم لگانا کسی کو یہ حرام ہے خلیف دینے کے لیے لیکن ڈاکٹر جو ہیں وہ پہلے پیٹ چاہ کرتے ہیں پھر اس کا دل نکال کے باہر رکھ دیتے ہیں کاٹ کر سرجری کرتے ہیں وہ اصل میں وہ بچانے کے لیے کرتے ہیں اس کی زندگی بچ جائے وہ اس لیے نہیں کہ اس کو ختم کر دیں یا مار دیں تو یہی صورت ہے یہ چیزیں جو ہیں وہ ضرورات و طبیح المحضورات جبوریاں یا ایمرجنسی کیسز جو ہیں یہ ایکسپشنل کیسز ہیں اگر اس میں فائدہ ہے تو وہ شریعت نے منع نہیں کیا اس کو آزمالیں لیکن یوں ہی وہ ایمرجنسی قیفیت ختم ہو جائے تو فوراً انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی اصل کی طرف اصل حکم کی طرف آ جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیث دوا کو یعنی ایسی چیز جو کہ غلیز ہے گندی ہے پلیت ہے حرام ہے نقصان دے ہے ایسی چیز سے دوا یعنی علاج کرانے سے اللہ کے رسول نے منع کی ہے بہرحال عزیز طالبہ یہ تو بات انڈسٹرڈ ہے کہ ایک چیز حرام یا گندی یا گلیز نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ علاج نا فائدہ ہے اس سے ہوگا نقصان تو ہو سکتا فائدہ نہیں وہی چیزیں ایکسیپشنل کیسز جو ہیں وہ جو میں نے کہا کہ وہ مستثنیات ہیں اس میں اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ انسان جان کا معاملہ جب ہو بہرحال اس میں حرام چیز جو ہے اس کو بوقت ضرورت جان بچانے کے لیے مردار کھانا جائز ہے خون پینے جائز ہے حرام چیز کھانا خندیر کا گوشت کھانا جیسا کہ انسان وقتی طور پر اس سے پچھ پائے اگر کوئی ایسی صورت تو ٹھیک ہے لیکن ایک مستقل طور پر دوا کو تیار کرنا جو کہ ہوئی حرام اور حرام چیز اور لانگ ٹائم اور اس کو اپنا بطور دوا استعمال کرنا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ شراب اس میں مجھے سکون ملتا ہے اگرنا میں اپنا موف ہو جاتا ہوں تو اسی طرح جو کہ مخدرات نشہی لوگ ہوتے ہیں نشہ کے آدھی وہ ان کو نشہ مل جائے تو سکون ہو جاتے ہیں یا ان کو اس حالت پر چھوڑ دیا جائے اور اس کو کہا جائے بطور دوا اس کو نشہ دے دیا جائے یہ چیز ہلاکت امیز ہے اور اس سے اللہ شریعت نے روکا ہے اچھا جی آگے ہمارے پاس یہ حدیث جو ہے 4539 رواہ خبیص والی رواہ احمد ابو دعوود ابترمزی ابن ماجہ اس امام احمد امام ابو دعوود امام ابن ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کی ہے اور اس کی اصناد صحیح ہے اور آگے چلتے ہیں نیکس حدیث ہے 4540 ون سلم رضی اللہ عنہ خادمت النبی صلی اللہ علیہ اللہ کی خادمہ نوکرانی گھر کی سلم ہیں رضی اللہ عنہ ان سے یہ روایت ہے کارت وہ کہتی ہیں کوئی بھی نہیں تھا ایسا کہ شکیعت کرتا اللہ اللہ کی برگاہ میں یا آپ کے پاس واجعان کسی درد کا خیرہ صحیح اپنے سر میں اللہ مگر آپ صلی اللہ علیہ سلی یہ فرماتے کہتا جم سنگی لگوا ہو سر میں درد ہے تو سنگی لگوا ہو وَلَا وَجَعَن فیرِج لئی ہے اور نہ ایسا آدمی جو کہ آپ کے پاس آکر شکیعت کرتا اپنے پاؤں میں درد کی وَلَا وَجَعَن فیرِج لئی ہے اپنے دونوں پاؤں میں شکایت کرتا درد کی اللہ کالا مگر آپ اسے یہ فرماتے اِغْطَض اِخْطَضِب هُمَا اِخْطَضِب هُمَا خدا سے ہے باب افتیال یعنی ان دونوں پاؤں کو مہندی سے رنگ لے مہندی کے اندر بولو تو یہ پاؤں ان کا درد ٹھیک ہو جائے گا ابو دعود اسے امام ابو دعود نے روایت کیا ہے یہ درد اس میں سنگی اور پاؤں کے درد میں مہندی کا لگانا یا مہندی اس کو مکس کر کے پانی میں اس کے اندر پاؤں کو رکھنا یہ بظاہر اس حدیث میں یہ سلمہ خادمہ رضی اللہ جو ہیں وہ بتاتی ہیں روایت کرتی ہیں امام ابو دعود نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور یہ بعد اہل تحقیق کے نزدیک اس کی سند حسن لے غیری ہی ہے یعنی مکمل بھی طرح تو ضعیف نہیں لیکن حسن لے غیری ہی ہے اس کی سند جو ہے وہ ٹھیک نہیں لیکن دیگر جو حدیث اور ان کی سناد ہیں ان کی وجہ سے یہ قوت پکڑ کے حسن لے غیری ہو گئی جبکہ دیگر باز اہل علم محقق انہوں نے اسے مکمل طور پر ضعیف ہی قرار دیا ہے اور کہا کہ سند میں عبید اللہ بن علی لین الحدیث اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اس حدیث کے جو شوائد ہیں وہ بھی ضعیف ہیں بہار زیادہ تا رجحان اس کے زوف کی طرف ہی ہے لیکن بعضوں نے جو حسن لے غیری کہا ہے تو معلوم ہوا کہ اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے معامل اللہ کی طرف ہم اللہ کی سپورت کرتے ہیں لیکن یہ حدیث میں جو علاج بتایا کہ اب ہرحل اس میں اگر فائدہ ہے تو کوئی حرج نہیں علاج کرنے میں عبداللہ بن عباد رضی اللہ روایت بھی کی گئی ہے کہ وہ بندہ اچھا ہے اور بہتر عمل کی اس نے سنگی لگواتا ہے اور سنگی کو ہلکا کر دیتا ہے اور اسی طرح جو آنکھوں کی بنائی ہے اس کو بھی روشن کر دیتا ہے بعض لوگوں کی سنگی لگوانے سے خاص اور پر بنائی اچھا سر پڑتا ہے اور جہاں تک پاؤں کی درد کا معاملہ ہے کہ مہندی میں ڈبوز ہے یا مہندی یعنی ظاہر ہے کہ مہندی جو اب اٹھنڈی ہوتی ہے تو جو گرمی کی شدت کی وجہ سے اگر کسی پاؤں کو درد ہو رہا ہے تو اس میں علاج ممکن ہے کہ اس کو فائدہ مند ہو بہرحال یہ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ کس اعتبار سے اس میں یہ مہندی کے یار کو نہیں پہنچ دی شباید ضعیف ہیں اس کے عورت اس لیے اس کو ہم حجت بات سے حجت بھی نہیں مانتے یا مان سکتے اگر کسی کو بار اللہ فائدہ ہو جاتا ہے تو اس مہرج بھی کوئی نہیں اچھا جی آگے ہے ہمارے پر نیکس عدیس فائیو فور تاؤزنڈ فائیو انڈ پورٹی وانہا انہی سلمہ سے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ کی خادمہ تھی گھر میں اب کی خدمت گدار عالت کہتی ہیں مَا كَانَ يَكُون بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ صلی اللہ مَا قَرَحَتٌ نئی کوئی بھی زخم لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کو کبھی زخم تلوار کا نیزے کا تیر کا وَلَا نَكْبَتٌ اور نہ کوئی اور زخم نہ تلوار کا یعنی کسی اتھیار کا اور نہ کوئی اور زخم چوٹ وغیرہ کے ساتھ بھی لگ سکتا ہے مگر آپ نے یہ حکم فرمایا اَنْ اَعْضَ عَلَيْا الْحِنَّا میں اس زخم پر مہندی جو ہے وہ رکھوں مہندی جو ہے وہ اوپر رکھوں یعنی لگاؤں اس زخم پر مہندی کا پورڈر وغیرہ رواہ ترمیزی اسے امام ترمیزی نے روایت کیا ہے تو بعض لوگوں کے ہاں لے تحقیق یہ عدیث حسن عبداللہ بن علی جو لین العدیث ہے بلکل وہی اس حدیث کی سند میں بھی موجود ہے اور جس کی وجہ سے یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے حدیث ہے 4542 وَنَبِي قَبْشَةَ الْأَنمَارِي عَبُو قَبْشَةَ عَنْمَارِي رضی اللہ عنہ اسے روایت ہے اَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ صلی اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کان ایہ تاجم سنگی لگواتے الَا حام ماتے اپنے سر مبارک پر الَا حام ماتے وَبَيْنَا قَاتِفَئِي اور اپنے دو کندوں کے درمیان وَهُوَ يُقُول اور اب یہ فرماتے مَنْ اَحْرَاقَ مِنْ حَاذِ دِمَاء کہ جس شخص یعنی جس شخص نے بھی یہ خون نکلوائے مَنْ اَحْرَاقَ مِنْ حَاذِ دِمَاء سنگی وغیرہ کے دریئے فَلَا يَذُرُّهُ تو اسے کوئی بھی چیز نقصان نہیں دے گی اللہ يَتَدَاوَ بِشَيِّن لِشَيِّن کہ وہ کسی بھی بیماری کی وجہ سے کوئی بھی علاج کرائے کسی بھی بیماری کا کوئی بھی علاج کرائے تو اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں چھوئے گی ٹاچہ نہیں کرے گی جو شخص اپنے سار اور اپنے کندوں کے درمیان کا جو خون ہے وہ نکلوائے لیا کرے جب وہ بڑھ جائے یا جب ان کا دباؤ بڑھ جائے رواو ابو دعوود اب ابن ماجہ اسے امام ابو دعوود اور امام ابن ماجہ نے روایت کی ایس حدیث اس حدیث کی سند حسن ہے جبکہ بعض دیکھر علم کہتے ہیں کہ رابی الولید بن مسلم تدلیس تصویہ یعنی تدلیس تصویہ کا مرتقب ہوتا تھا یعنی مدلس ہے اور جس نے اسے تدلیس سے بری کیا تو وہ خطا پر مبنی ہے جس نے کہا کہ یہ مدلس نہیں یا تدلیس نہیں کرتا تھا تو اسے غلطی لگی ہے حضرت طلبہ یہ پہلی جو حدیث اس سے پہلے ہے اس کی حدیث کے جو فائدہ ہے وہ میں چاہ رہا تھا مہندی کے بارے میں وہ شاید میں ذکر نہیں کر پایا پچھلی جو سابقہ حدیث حدرہ اس کو پھر دیکھی ایک دفعہ یہ جو حدیث ہے پینتالیس اور اکیالیس جو کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ سلمہ اسے ہی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی زخم آتا یا بھی زخم کتلوار تیر کا یا اس کے علاوہ کوئی اور تو مجھے حکم دیتے کہ میں اس پر جو ہے مہندی کا پورٹر رکھوں امام ترمید نے اس کو روایت کیا ہے تو یہ ہم نے کہا تھا کہ یہ حدیث اپنا حسن غریب ہے بعض احلی تحقیق کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے سابقہ حدیث کی طرح اس کی سند میں عبداللہ بن علی لیین الادیس ہے تو مہندی جو ہے یہاں ہر قسم کے زخم پر مہندی کی تاثیر کیونکہ سرد خوشک ہے لہذا یہ زخموں کی حرارت کو دور کرتی ہے اور جو جسم کا حصہ آگ سے جل جائے تو وہاں بھی مہندی لگانے سے آرام آ جاتا ہے اور اسی طرح جب موں میں ڈال کر چبائیں اس کو یعنی موں کے زخموں اور اندرونی جو ورم ہوتے ہیں موں پکا ہونا اور اس کے اندر کا زخم ہونا جو ورم ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اس حدیث سے اپنا اس مہندی کے استعمال سے واللہ وعالم تو یہ بظاہر ہے اس کا یہ فائدہ نظر آتا ہے تو آگے آتے ہیں حدیث ہے 4543 ون جابر جابر رضی اللہ عنہ سے یہ مروی حدیث ہے انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتاجام علیہ وارے کے ہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سنگی لگوائی علیہ وارے کے ہی اپنے ران پر علیہ وارے کے ہی یہ باز کہتے ہیں اپنے کولے پر وارے کے ہی وارے کنک مراد کولہ بھی ہو سکتا ہے اور ران بھی ہو سکتی ہے احتاجام علیہ وارے کے ہی من واثہ ان واثہ اکانہ بھی اس موچ کی وجہ سے اس چوٹ کی وجہ سے کہ جو آپ کو لگی تو آپ کو چوٹ لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من وثائن اس موچ کی وجہ سے وثا آکانہ بھی جو موچ آپ کو لاہ کوئی لگی تو وثا ان جو ہے یہ وہ چوٹ ہوتی ہے کہ جو کوئی جسم کا کوئی جوڑ یا ہڈی وغیرہ ٹوٹے بغیر جو درد سامنے آ جائے جو درد نکل آئے تو اس کو کہتے ہیں وثا ان تو اس کو آپ انڈرلائن کیجئے وارکن سے مراد ران ہے یا کولا اور وثا ان یہ ہے اس کا معنی عربی زبان میں اس درد کو کہتے ہیں جو کسی جسم کے حصے میں اس کے ٹوٹے بغیر یعنی وہ درد کرے یا درد نکل آئے آگے ہمارے پاس حدیث ہے ہاں جی یہ حدیث اس کی سند جو ہے بارہ لگ کمزور ہے اس کی بھی ضعیف حدیث ہے سند میں راوی ابو زبیر مدلس اور رانان ہے اور یہاں سنن ابھی دعوود کی کروایت ہے اٹھارہ سو چھتی وان تھاؤزنٹ ایٹھ انڈر تھلٹی سکس وہ اسی معفوم کی ہے اور وہ صحیح ہے وہ ہمیں اسے مستغنی کر دیتی ہے آگے آتے ہیں 4544 حدیث وان ابن مسعود بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال اب وہ کہتے ہیں حدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس رات کی بابت جس میں آپ کو اسرا کرائی گئی لیلت الاسرا یعنی اسرا کی رات اسرا و میراج کی رات آپ نے اس رات کی بابت بیان فرمایا کہ اِنَّهُ لَمْ يَمُرْرَّ حدیث ان حسن غریب ان امام تلمزی نے سے روایت کیا ہے اور امام ابن ماجہ نے بھی جبکہ امام تلمزی رحمہ اللہ نے اس پر یہ حکم لگایا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے اچھا جی تو یہ حدیث اہل تحقیق کی تحقیق کے بعد یہ سند جو ایس کی ضعیفی معلوم ہوئی ہے جبکہ باز اہل علم نے کہا ہے کہ اپنے شواہد کی بنا پر اس کا مفہوم صحیح ہے بہرحل یہ جامعہ اور سنگی جو ایس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے یہ دیگر حدیث جو پڑی ہیں اس میں بھی یہی ہے کس کا فائدہ ہے سند میں عبد الرحمان بن اسحاق الکوفی الواسطی ضعیف ہے جنہوں نے کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے اور حدیث کے شواہد بھی وہ کہتے ہیں ضعیف ہیں واللہ ہوا علاوہ و بسواب بہرحل ضعیف ہونے کے باوجود یہ علاج بدن میں خون کی کثرت اور خون کے فساد کے وقت نیائیتی مفید ہوتا ہے اور بعد امراض میں یہ فیل فور تسکین دیتا ہے آجی آگیا ہمارے پاس عدیث 4545 وان عبد الرحمان بن عثمان رضی اللہ عنہ عبد الرحمان بن عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہ طبیب انصار النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک معالج یعنی طبیب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا انزف دعن مینڈک کے بارے میں انزف دعن یا جالوہا فی دوائن کہ اس کو وہ ڈال دے اگر کسی دوائی میں یعنی مینڈک کو مار کر اگر اس کو کسی دوائی میں مکس کر دے تو فانہاو النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قتلے آتو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس مینڈک کو قتل کرنے سے منع کر دیا رواب ابو دعود اسے امام ابو دعود نے روایت کیا ہے تو حدیث کی سند تو صحیح ہے یہ حدیث جو ہے نا 4545 حدیث میں لفظ زف دعن زف دعن جو ہے اس کا مطلب ہے سپیکر لگائے ہوتے ہیں زف دعن اس کا مطلب ہے مینڈک زف دعن کو آپ انڈرلائن کیجئے اللہ اکبر تو مینڈک جو ہے چونکہ حرام ہے اور حرام چیز سے علاج کو عام آلات میں منع فرمایا گیا ہے جیسے سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی عدیث میں بھی گدرا ہے سابقہ عدیث میں لہذا اس کے بلاوجہ قتل کرنے سے بھی آپ نے منع فرما دیا اور اس کو قتل کر کے دوائی میں ڈالنے سے بھی آپ نے منع کر دیا اور اس اعتبار سے بھی جیسے کہتے ہیں کہ یہ مینڈک کے اندر زہر بہت زیادہ ہوتا ہے بہت زیادہ سام سے بھی زیادہ زیادہ ہوتا ہے اس کے اندر اچھا جی آگے ہمارے پاس 4545 عبد الرحمان بن عثمان عبد الرحمان بن عثمان عبد الرحمان بن عثمان رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ انہ طبیبا آج یہ تو عدیث ہو گئی ہے آگے نیکس ہمارے پاس 4546 عبد الرحمان بن عثمان کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قانا تھے یحتاجمو سنگی لغاتے فی الاخدعین اپنے گردن کی دونوں رگوں گردن کی دونوں رگوں میں والقاہلے اور اپنے دونوں کندوں کے ترمیان الاخدعین والقاہل یہ الفاظ جو ہیں ان کو ذرا انڈر لائن کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنگی لغاتے تھے الاخدعین یہ آپ کی گردن کی دونوں طرف جو رگے ہیں ان میں والقاہلے اور دونوں کندوں کے ترمیان پیچھے گردن میں گدی کے نیچے رواب ابود عبود اسے امام ابود عبود نے روایت کیا ہے وزاد ترمزیو وابن ماجہ اور امام ترمزیو اور امام ابن ماجہ رحمہ ماللہ نے یہ زیادہ کیا ہے الفاظ کہ کانا یاحتاجمو کہ آپ سنگی لغاتے تھے لسبعہ آشارتہ آجی چاند کے مہینے کے مطابق سترہ تاریخ کو وتس آشارتہ اور انیس تاریخ کو چاند کی انیس تاریخ وائہدہ وائشرینا اور چاند کی اکیس تاریخ کو سترہ انیس اور اکیس یہ تین دن جو ہیں مہینے میں اس میں آپ سنگی لغاتے تھے یہ بھی اس حدیث میں آیا ہے بہرحال بعض کے ہاں اس کی سند اس حدیث کی صحیح ہے جبکہ بعض دیگر آل تحقیق کہتے ہیں کہ سند میں کتادہ آنا آنہ انہوں نے کی وجہ سے ضعیف ہے واللہ عالم تو بہرحال اختلاف اہل تحقیق کے مابین لیکن کتادہ کے آنہ انہوں نے کی ہی ایک علت آئی ہے سامنے باقی حدیث جو ہے اس میں کوئی علت نہیں اس لئے لوگوں نے بعض دیگر آل تحقیق نے کہا ہے کہ یہ اپنا قریباً سند صحیح ہے اس کی اب یہ جو الفاظ آئے ہیں مثلاً عدیث کے الفاظ الاخدعین ان سے مراد گردن کی جیسا کہ میں نے کہایا کہ دونوں رگیں ٹھیک ہے جی یعنی جو گردن کے دونوں طرف ہوتی ہیں رگیں اور اسی طرح الکاہروں سے مراد ہے دونوں کندوں کے درمیان کی جگہ جو گدی کے نیچے ہوتی ہے اور ہجامہ ہجامہ جو ہے کانا یاہ تاجموں بعض مشایخ نے تو بڑا ایک عجیب ہی شوشہ چھوڑا ہے بعض مشایخ ازامنے وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں مذکور جو ہجامہ ہے اس ہجامہ سے مراد بال کٹوانے والی اجامت بھی ہے یہ سنگی لگوانا ہی نہیں بلکہ اس میں اجامت بھی شامل ہے اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ اجامت جو ہے بال کٹوانا یہ جمعرات پیر اور منگل کو کٹوانی چاہیے جبکہ اس پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں واللہ حالہ وعالم بسواب تو عزیز صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ہی آج کا مرائی درس اللہ کی توفیق اس کے فضل و کرم سے اختتام پذیر ہوا اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ رب العالمین اس پر عمل کی توفیق دے آزا معین دیو واللہ حالہ وعالم بسواب وائلل لقاء والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حالہ وبرکاتہ